آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انہیرٹنس کے بارے میں جو کہ ایک ایمپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے اوپ آبجٹ اوریانٹڈ پروگرامی لینگویج کا تو انہیرٹنس ہم اس طرح ڈیفائن کتا ہے کہ انہیرٹنس is the property of آبجٹ اوریانٹڈ پروگرامی کانسیپٹ by which we can access some methods some property a data member of a class in another class the class whose method is inherited noun as parent class base class super class and the class which is inherited from the parent class is a noun as child class subclass یا ڈیرائیوڈ کلاس یعنی انہیرٹنس وہ process ہوتا ہے جس میں ہم ایک کلاس سے دوسرے کلاس کو انہیرٹ کرتے ہیں انہیرٹ کا مطلب یہ کہ base کلاس میں جتنی بھی property سے یعنی data members ہے تو اس کو ہم access کر سکتے ہیں جب ہم انہیرٹنس کرتے ہیں تو اب بھی ہم practical ایک example کریں گے کہ ہم کس طرح inheritance کرتے ہیں انہیرٹنس ہم use اس لیے کرتے ہیں کہ انہیرٹنس basically use ہوتا ہے code reusability کیلئے کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم code reuse کر سکتے ہیں تو میں نے already ایک جو ہے کلاس بنایا ہے inheritance example یہ جو ہے میں ان کلاس ہے تب ہی میں یہاں ایک اور کلاس کریٹ کرتا ہوں تو میں نام نیم دیتا ہوں base کلاس یعنی یہ جو ہے base کلاس ہے اس کلاس سے ہم جو ہے derived کلاس کو inherit کریں گے ایک اور کلاس کرتا ہوں name دیتا ہوں derived کلاس تو یہ جو ہے derived کلاس ہے ایسے ہم base یعنی derived کلاس بھی کہتے ہیں ched کلاس بھی کہہ سکتے ہیں یا sub کلاس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے base کلاس ہے ایسے ہم super کلاس بھی کہہ سکتے ہیں super کلاس بھی کہہ سکتے ہیں base کلاس بھی کہہ سکتے ہیں تو اب بھی اس میں ہم جو ہے ایک ویری ایور کریٹ کرتے ہیں ان ٹائپ کا میں نیم دیتا ہوں ان سیمی کالان یا ایک فانکشن کریٹ کرتے ہیں public وائد وائد ڈ parent ڈیسپلیٹ کرتا ہوں system.out.println تو یہ ہمیں لیکتا ہوں base class data member accessible by shell class object obj تو یہ جو ہے system.out.println تو یہ جو ہے base class class ہے تو ابھی جو ہے اس سے ہم derived کریں گے ہاں جو ہے shell class کو اس کو ہم derived کریں گے تو یہ derived class ہے ابھی اس سے ہم جو ہے جو یہ class ڈرائیور کریں گے base class کر سکتے ہیں تو یہاں میں ایک method create کرتا ہوں public وائد ڈرائیور class method تو اس کو ہم easily access کر سکتے ہیں لیکن اس object کے ذریعے بے بے class کے مثل جو جو پروسس ہے ایسے inheritance کہتے ہیں تو میں جسٹ اس میں ایک message ڈسپلی اب سسٹم ڈاٹ 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 kلاس method تو یہ derived class ہے یہ derived class ہم نے inheritance und öz hast private access specifier if ڈیرائیوڈ کلاس میں ڈیرائیوڈ کلاس اوبیٹ کے ذریعے تو ابھی جو ہے ہم مین فنکشن میں جاتے ہیں مین کلاس میں جاتے ہیں یہاں جو ہے ہم ایک اوبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کا ڈیرائیوڈ کلاس ڈیر ایکل ٹو نیو ڈیرائیوڈ کلاس تو اس طرح جو ہے ہم اوبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں ابھی میں اوبجیکٹ کے ذریعے کارل کرتا ہوں ڈیرائیوڈ کلاس کے مثل کو پھر اس کے بعد جو ہے کارل کرتا ہوں ڈیرائیوڈ کلاس کے مثل کو تمہیں یہاں لگتا ہوں ڈی آر ڈاٹ تمہیں جب یہاں لکھتا ہوں ڈیرائیوڈ کلاس میٹھر جو ہے میں یہاں جب پیرنٹس کرپی لکھتا ہوں تو یہ جو ہے ہمیں شو کرتا ہے پیرنٹ کلاس میٹھر تمہیں اس اوبجیکٹ کی ذریعے بیس کلاس کے مثل کو ایکسس کر سکتا ہوں اور پھر ڈی آر ڈاٹ ڈیرائیوڈ کلاس میٹھر کو تو ایسے بھی ہم جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اگر میں چاہوں کہ اگر میں چاہوں تو ڈیرائیوڈ بیس کلاس کے ڈیٹا میمبر جو ہے ان اس کو بھی ہم ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے ان نیم کا ایکری ایبل کریٹ کیا ہے اس میں ویلیو ایسائن نہیں کی تو میں ابھی اس کو منگلاس سے ویلیو ایسائن کرتا ہوں تو یہاں میں جو ہے ایک مسجڈ اس لے کرتا ہوں سسٹم ڈاٹ آر ڈاٹ ڈاٹ پرنٹ ln dr dot n equal to 4 so اب اس کو میں run کرتا ہوں کہ اس کا output کیا آتا ہے بیس کلار ڈیٹر میمبر ایسے سے بائے بائی چیڑ کلاس اوبجیکٹ ڈیرائیوڈ کلاس میتھرٹ افور تو اس طرح ہم انہیریٹنس کرتے ہیں تو انہیریٹنس ہم ڈیفرنٹ سیچیویشن میں ڈیفرنٹ پرپس کیلئے یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہم یہ مین کلاس ہے یہ مین کلاس ہے یہ بیس کلاس ہے بیس کلاس میں میں نے ایک انڈ ٹائپ کا وریابل کریئٹ کیا ہے تو یہ جو ہے مطر ہے یہ مور مطر بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے جسٹ ایک بنایا ٹائم سیوے کیلئے تو یہ بیس کلاس ہے اور یہ جو ہے ڈیرائیوڈ کلاس ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کو میں نے انہیریٹ کیا بیس کلاس ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنی بھی ڈیٹا میمبر ہے آہ میمبر فانکشن ہے بیس کلاس کے اس کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس میں تو یہاں میں نے ایک مطر جو ہے فانکشن کریئٹ کیا ہے پبلک پائیوڈ ڈیرائیوڈ کلاس کے اس کو جب ہم ڈیرائیوڈ کلاس کا اوبجیکٹ مین کلاس میں جب ہم ڈیرائیوڈ مین کلاس میں ڈیرائیوڈ کلاس کا اوبجیکٹ کرتے ہیں تو اس اوبجیکٹ کے زیرے ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے مطلب کو ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انہیریٹنس کا پروسیجر فالو کرتے ہیں تو اس کے زیرے ہم جو ہے بیس کلاس کے مطلب یا ڈیرائیوڈ ممبر کو بھی ہم ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈیرائیوڈ کلاس کا اوبجیکٹ کریئٹ کیا ہے ڈیر تو ڈیر اوبجیکٹ کے زیرے میں پیرنٹ کلاس کے مطلب کو بھی ایکسس میں نے یہ ایکسس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرائیوڈ کلاس کے مطلب کو بھی ممبر جو ہے وہ بھی ہم ایکسس کر سکتے ہیں